گا یار گیارہ مہینے کی تنخواہ نہیں دی ہے ان لوگوں نے اب چھوڑ تنخواہ کو یہ بتا ساتھ کو معاملہ سیٹ چل لیا ارے کیا سیٹ چل رہا ہے یار ایسا حکلا مالک تو نے میرے حوالے کر دیا ہے ابھی پرسو انڈا خریدنے کے لئے دکان پہ گئے انڈا کہنے میں اتری دیر لگا دی انڈے میں سے چوزا نکل آیا پاکستان میں کمیڈی کی دنیا میں بڑے بڑے نام آئے ہیں فلموں میں رنگیلا منور زریف لہری نظر ننہ اور علی جا سمیت ایک لمبی فیرست ہے لیکن ٹی وی کی دنیا میں جس شخص نے صحیح معنوں میں حکمرانی کی ہے وہ نام مہین اختر کا ہے مہین اختر کو جو شہرت اور مقام ملا کوئی دوسرا اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکا وہ فن کی محراج کو پہنچے آج تک مہین اختر کے ہمپلہ کوئی فنکار نہیں پیدا ہو سکا اور یہی وجہ ہے کہ دلیب کمار سے لے کر پوری بھارتی انیسٹری مہین اختر کی مددہ تھی مہین اختر نے ہر ایک میڈیا میں کام کیا اور اپنا لوہا منوایا لوز ٹاک جیسا شہکار پروگرام تاریخ میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا اور آج بھی لوگ اس کو دیکھ کر محضوظ ہوتے ہیں بیگم کی یادہ جو ہے بہت خراب ہے ٹیبل پہ انہوں نے اُبلا ہوا انڈا پرسوں لاکے رکھ دیا اب وہ انڈا میں نے اٹھایا دنیا کو انساتے مہین اختر اچانک جہانے فانی سے رخصت ہو گئے جس نے سب کو غم میں نڈھال کر دیا مہین اختر کی وفات پر پتا چلا کہ کتنے چھولے ان کی وجہ سے جلتے تھے مہین اختر کی وفات کے بعد لوگ ان کی فیملی سے بھی بے خبر ہو گئے اور ان کے مددہ نہیں جانتے کہ ان کی فیملی میں کون کون تھا اور وہ کس حال میں ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مہین اختر کی فیملی کے حال کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی کہ ان کے گزشتہ سال کیسے گزرے مہین اختر کے دو بیٹے ہیں جن کا نام منصور اختر اور شرجیل اختر ہے مہین اختر کی فیملی کراچی کے علاقے ملیر کینٹ میں واقعہ آلی شان گھر میں مقیم ہے جو ان کے والد نے اپنی محنت کی کمائی سے تعمیر کیا تھا مہین اختر نے اپنے کریئر میں بے پناہ شہرت اور دولت کمائی وہ اکلمن فنکار تھے جو مستقبل سے بخوبی واقف تھے لہٰذا انہوں نے اپنی کمائی کو ادھر ادھر خرچ کرنے کے بجائے اس کو سنبھال کر رکھا یہی وجہ ہے کہ ان کی اچانک وفات کے بعد ان کے گھر والوں کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے نوکر چاکر ہیں سواری کے لیے قیمتی گاڑیاں ہیں غرض کے مہین اختر کے اہل خانہ کو ان کی وفات کے بعد کسی کے آگے امداد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی نہ ہی انہوں نے حکومت وقت سے کسی بھی طرح کی مالی معاونت کی اپیل کی وہ عالی میار کی زندگی سے لتفندوز ہو رہے ہیں شرجیل اختر چھوٹے بیٹے ہیں جنہیں مہین اختر نے عالی تعلیم کے لیے نیو یوک بھیجا جہاں انہوں نے سنی بفیلو نام تعلیمی دارے سے بزنس میں گریجویشن کی اور وطن واپس آ کر کراچی میں موجود حبیب یونیورسٹی کے شعبہ مارکٹنگ کے ساتھ منسلک ہو گئے اس کے علاوہ ان کے پاس سٹیج اور میڈیا کے حوالے سے بھی خاطر خاط جربہ موجود ہے ان کے بڑے بھائی منصور اختر چھوٹے بھائی کے نسبت الگ مزاج اور سوچ کے حمل ہیں ان کے اندر آجزی اور انکساری کا انصر اپنے والد کی طرح جلکتا دکھائی دیتا ہے مہین اختر چونکہ انتہائی درد دل اور احساس رکھنے والے انسان تھے لہٰذا وہ انسانی بہتری کے لیے ہونے والی تمام تر تقریبات اور اس حوالے سے ہونے والی قانون سازی میں برابر شریک ہوتے تھے اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار خوب کرتے تھے ان کے دل میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اس قدر تھا کہ جب انہیں دل کے بائی پاس اپریشن سے گزرنا پڑا تو اس کے ڈیرڈ ہفتے بعد وہ دبے پاؤں ہسپتال سے نکلے اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے حیدر آباد پہنچے جہاں کینسر میں مبتلا بچوں کے لیے تقریب منقد کی گئی انہوں نے دین ٹرسٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا اور وہ ان کے ذریعے ضرورت مندوں اور مستحق افراد کے مدد کرتے تھے دوہزر گیارہ میں جب ان کا انتقال ہوا تو دین ٹرسٹ کے سربراہ محمد علی دین نے یہ اعلان کیا کہ وہ مہین اختر کی سماجی خدمات کے اعتراف میں ان کے نام سے پنجاب کی تحصیل چچا وطنی میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے جس میں علاج مالجہ کی تمام طرح بنیادی سہولیات حاصل ہوں گی دو چار دنیں اور یہ خوابوں کا سلسلہ پھر حصر تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ کیا خوبصورتی ہے جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا میں نے اپنے سیر کی تعریف کیے ائرپورٹ کی تعریف کیے ان کے بیٹے منصور اختر اس پروجیکٹ کی دیکھ بھال اور اس کے متعلق امور دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ وبستہ ہو گئے وہ ہسپتال پر ہوتے کام کا دورہ کرنے کے لیے چچا وطنی بھی جاتی ہیں اور تمام تر پروگیس کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہیں مرگیوں کی چیکنگ کرتے ہیں مرگوں کے آسو لکلاتے ہیں بس جہی تک رہنے دیئے تفصیل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر تو بڑے تفصیل سے چیک کرتا ہے جس تفصیل سے وہ چیک کرتا ہے ایک مرگی ایسے ٹرن ہوئی اور مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے وہ مرگی ڈاکٹر سے کہہ رہی ہو کہ تیری ماں بینے نہیں ہے کیا مہین اختر نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی رواہ نہیں رکھی انہوں نے جہاں ایک طرف انہیں عالی دنیاوی تعلیم فرہم کی وہیں قرآن کے عالمگیر مفہوم سے بھی آشنا کیا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مہین اختر اسلامی تعلیمات کے معاملے میں کس قدر حساس تھے ان کا عقیدہ کس قدر مضبوط تھا کہ ان کی باتیں سننے والا اس بات پر یقین نہیں کر پاتا تھا کہ مہین اختر کا تعلق انڈسوی سے ہے اور وہ مزاہیہ فنگار ہیں ان کی زندگی کے دو متضاد پہلو ان کی شخصیت میں خوبصورت امتزاج پیدا کرتے تھے اور یہی امتزاج انہوں نے اپنی اولاد میں منتقل کیا مہین اختر کام کے سلسلے میں پوری دنیا کا سفر کرتے تھے لیکن جب وہ کام سے فارغ ہوتے تھے تو ان کا تمام وقت گھر میں گزرتا تھا اپنے بچوں اور فیملی کو ٹائم دیتے تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر شترنج بھی کھیلتے تھے مہین اختر نے بے پناہ مسروفیت کے باوجود اپنی بچوں کی بہت عالی تربیت کی انہیں ٹائم دیا کبھی محرومی کا احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہونے دیا یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے کے اچھے اور مفید انسان بنیں مہین اختر کے بیٹے والد کے لازوال فن کی وراثت کو اس طرح تو آگے نہ بڑھا سکے لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ گارڈ گفٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو جسے چاہے عطا ہو جائے البتہ مہین اختر کے بڑے بیٹے منصور اختر میڈیا کے شعبے سے بستہ ہیں اور کیمرے کے پیچھے رہ کر اپنے فرائض سے انجام دیتے ہیں جس طرح سے مہین اختر اپنی والدہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام بجالاتے ہیں اسی طرح ان کے بیٹے بھی اپنی والدہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں مہین اختر کی زنگی میں ان کی بیوی کا کردار نمائی تھا جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور ثابت قدم رہی مہین اختر بھی اپنی بیگم کی لا زوال قربانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انٹرویو میں بھی اس بات کا کھلے الفاظ میں اطراف کرتے تھے ان کے چلے جانے پر ان کی بیوی پر مشکل وقت آیا جس میں ان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تہام اس موقع پر بچوں کی اچھی تربیت کام آئی جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ ان کی حمد بھی بندھائی جس کے بعد کہیں جا کر وہ نارمل زندگی کے جانے واپس آئیں جب مہین اختر زندہ تھے تو ان کے بچوں کی شوبز کے تمام بڑے ستاروں کے ساتھ ملاقات رہتی تھی اور سب کے ساتھ ان کا احترام کا رشتہ تھا مہین اختر کی وفات کے بعد یہ تعلق اس طرح تو نہیں رہا لیکن منصور اختر چکے میڈیا سے وبستہ ہیں اس لیے ان کی شانسائی سب کے ساتھ ہے منصور اختر والد پر بنائی جانے والے ڈاکیمنٹریز میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبار انٹرویو بھی سامنے آ جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منصور اختر کا بھارت کے فنکاروں سے بھی رابطہ قائم ہے جن میں جانی لیور سرے فیرست ہیں بھارت کے وہ فنکار جو مہین اختر کو اپنا استاد اور دوست مانتے تھے وہ آج ان کے بیٹے سے بھی رابطے میں ہیں جیسا کہ جانی لیور مہین اختر کو اپنا استاد کہتے ہیں اور برمڑا اس بات کا اعتراب بھی کرتے ہیں اس لیے جانی لیور کے ساتھ منصور اختر کا رابطہ ہے مہین اختر کے دل میں جو انسانی خدمت کا جذبہ تھا ان کے بیٹے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اس کارے خیر میں ان کے ساتھ کئی لوگ شامل ہیں جن کی وجہ سے بے شمار مستحق اور غریب لوگوں کی مدد ان کی دہلیز پر ہو رہی ہے ہمارے دعا ہے کہ لپاک مہین اختر کے بچوں کو سلامت رکھیں اور انہیں زندگی کی خوشیاں اتا کریں اور مہین اختر کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ وی اپی ریش سے ضرور ہوگا کیجئے گا لڑکی کہنا کہ آپ مجھے زلیل کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں آگے آپ کی مرضی لڑکی کہنا کہ نانسنس ایڈیو جاہل گمار بتمیز آپ تو ایسے چلا رہی ہیں جسے میں نے آپ کی دمپے پہ رکھ دیا ہو